موسیقی 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 محمد محمود علی اور فسی الدین بابا یہ لوگ تھے اور یہ لوگ ناکارے تھے کسی کام کے نہیں تھے صرف برائے نام مسلم تھے اگر ایسے مسلمان ایسے عدوں پر بیٹھیں گے تو قوم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہی کانگریس میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ اگر کانگریس میں کوئی اچھے دمدار مسلم چہرے کو کوئی منسٹر دیتے ہیں تو منلس کے جو کامہ ہے منلس کی جو طاقت ہے وہ کم ہوتے جائے گی اس کے لئے یہ کوشش کی جا رہی ہے ایسے باتیں ہو رہی ہیں یہ سج بھی نہیں ہو سکتا ہے لیکن ہم پوری طرح سے انکار بھی نہیں کر سکتے کیونکہ جو دیری ہو رہی ہے شاید یہ وجہ سے ریون رڈی کو لگاتار کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ آنے والے ٹائم میں ایم پی ایلیکشن ہے اگر ایم پی ایلیکشن میں اب منلس کا کیا روجان رہے گا کیونکہ یہ سارے ایلیکشن میں ہم نے دیکھا کہ ریون رڈی کو ٹارگٹ بنایا گیا آر ایسے کا ایجنٹ بتایا گیا ٹلو کہا گیا اور کئی ایسے ان پر ان کو تنخیط کی گئی راہل گانڈی کو تنخیط کی گئی کانگریس پر تنخیط کی گئی اور یہ کہا گیا کہ کانگریس پارٹی کبھی بھی نہیں جی سکتی یہ آر ایسے بی جے پی سے بھی خطرناک ہے آر ایسے سے بھی خطرناک ہے اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سے زیادہ کانگریس کو ٹارگٹ بنایا تھا اس ایلیکشن میں منلیس کی جانب سے اور فیروس خان کو اور امجداللہ خالد کو یہ تین لوگوں کو ہی ٹارگٹ بنایا لیکن اس کے باوجود عوام نے یہ تمام چیزوں کو بازو رکھ کر کانگریس پر یقین کیا اور کانگریس پر یقین کر کے ان کو کامیاب کیا اب کانگریس اختیار میں آنے کے بعد کیا پھر عوام کا جو بھروسہ تھا وہ بھروسہ کو کیا کانگریس توڑی گی یہ بہت بڑا سوال ہے کیا منلیس سے مل کر کام کرے گی اگر منلیس سے مل کر کام کرے گی تو کیا منلیس بی جے پی کانگریس کو کچھ نہیں کہیں گے بی جے پی کے خلاف رہیں گے آنے والے ٹیم میں کیسا ہوں گا ان کا رویہ کیونکہ امپی الیکشن ہے یہ امپی الیکشن ہی ہے جو سنٹر حکومت کو تائے کرے گا کہ نوریندو بودی جیتیں گے یا پھر راہول گانڈی جیتیں گے کیونکہ اب امپی الیکشن ہے کیا اس کو دیکھتے ہوئے ریوندرڈی ان کو موقع دیں گے یا پھر ان کو ان کی جگہ رکھ کر اپنی ایک طاقت بنائیں گے اپنی ایک پارٹی کو مضبوط کریں گے اب یہ دیکھنا باقی ہے لیکن جس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں اس طرح کی کیونکہ جو بھی امیلے منلیس کے کامیاب ہوئے ہیں بلکل کم پرسنٹیج پہ ہوئے ہیں اس سے یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ عوام اب منلیس کو پسند نہیں کر رہی ہے عوام چاہتی نہیں ہے دل سے ان کو اوٹ نہیں کر رہی ہے یہ منلیس کو پتا چل چکا ہے کہیں نہ کہیں اسو دینویسی کو بھی پتا چل چکا ہے اور اس لیے انہوں نے سارے ملوں کو کہا کہ عوام کے درمیان جائیں عوام کے درمیان رہیں کام کریں یہی وجہ ہے کہ منلیس کے امیلے اب کام کر رہے ہیں وہ اور بات ہے کہ کئی کئی جشن بھی بنا رہے ہیں کئی کئی بھولا بھی پین رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی عوام کے درمیان رہے ہیں لیکن کام نہیں ہو رہا ہے کام کب ہوگا جب یہ حکومت کانگریس حکومت بجٹ دے گی اور کانگریس حکومت کوئی مسلم کانلیٹ کو نہیں کھڑا کرے گی تو شاید کچھ کام ہو سکتا ہے وہ بھی نہ کے برابر کیونکہ ان اتصالوں میں کوئی بھی ترخیات کے کامیں نہیں ہوئے ہیں عوام ہر جگہ ناراض ہیں عوام ہر جگہ شکایتیں کر رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کو پریشان کیا جا رہا ہے ان کے مسئلے حل نہیں کیا جا رہے ہیں ضروری ہے کہ اس پر توجہ دیں کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ ایک ویڈیو بنائی جا رہی ہے داروسلام میں جاتے وقت داروسلام سے نکلتے وقت لوگوں میں جاتے وقت لوگوں سے نکلتے وقت عام پبلک کے لیے نہیں یہ ان کے چنیندہ جو لیڈر ہوتے ہیں جو لیڈر کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ہی یہ تصویرات لیتے ہیں عوام کے درمیان نہیں جا رہے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آنے والے ٹیم میں بہت بڑی مسئلہ ہو سکتا ہے اس لیے بہرحال حسود نویسی کو یہ ساری چیزیں پتا چل چکی ہے اس لیے انہوں نے کوئی مسلم چہرے کو نہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور لگاتار کانگریس پر دوا بنا رہے ہیں اب آنے والے ٹیم میں کیا ہوگا اب یہ دیکھنا باقی ہے لیکن لوگ پوست کرنے سے پہلے تھوڑا انتظار کر لیں تھوڑا دیکھ لیں کہ کانگریس کا کیا اسٹیپ ہوگا کیا خدم ہوگا کیا وہ منلس کے ساتھ مل کے کوئی مسلم کو منلسٹری نہیں دے گی منلس کے ساتھ رہے گی یا پھر حسود نویسی کی بات کو انکار کر کے وہ مسلمانوں کو منلسٹری دیں گے اب یہ دیکھنا باقی ہے تب تک ہم کسی پر بھی کوئی الزام نہیں لگا سکتے کسی پر بھی کوئی تنقید نہیں کر سکتے لیکن جو حالت ہے وہ یہ نظر آ رہے ہیں کہ ریون دنڈی بلکل الگ چپ منسٹر ہے وہ ایک الگ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایسے میں کیا اسٹیپ نویسی کی بات سنیں گے یا نہیں سنیں گے اب یہ دیکھنا باقی ہے لیکن حالت تو یہ ہو رہے ہیں حالت یہ بن رہے ہیں اور منلس بلکل پریشان ہے اس لیے کہ ان کے پرسنٹیج میں کمی آگئی ہے عوام میں وہ کوئی اہمیت نہیں ہے اور یہ وجہ سے کہ اسٹیپ نویسی سارے تلنگانہ میں پھر کر مامو کو جیتانی کی بات کرے مامو کو جیتانی کی چکر میں خود کے پرسنٹیج کم ہو گئے اور مامو بھی چلے گئے اب دعو خانے میں موجود ہے تو اس طرح کے حالت دلتے جا رہے ہیں کیا اسٹیپ نویسی ایمائیم کانگریس سے ملے گی اور کانگریس سے مل کر اپنے ساتھ امیلوں کو بڑی طاقت دینا ہی کوشش کرے گی اب یہ دیکھنا باقی ہے الحمدللہ اپنے مخدس نام کی طرح ہر دلہ دلن کی حیات نو کے آغاز کا باوخار نام ہیچ کیجین فرنیچرز ہیچ کیجین فرنیچرز این آرائیز کارنشین فیملیز کے لیے دیدہ زیب شاندار شہکار مضبوط اور پائے دار دلکش و دلنشین شادی کے فرنیچر کا سب سے بڑا شورو اب شاستری پورم کنگ کالنی مین روڈ کے پرسکون ماہول میں پسند فرمائیے آپ کی شہزادی کے لیے خوبصورت جہز کا مکمل فرنیچر صرف ونتیس ہزار نو سو ننین نو روپے میں جی ہاں ٢وئنٹی نائن تاؤزن نائن ہنڈن نائنٹی نائن روپیز جی ہاں فخر ہندوستان صدر محترم بیرستر اسودتین عویسی صاحب کے مکان کے بلکل خریب آپ کا اپنا 9618650827